موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نفسی پریگیمز آبیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان جب بات باقی آج کے پریگیمز کے آغاز ایک شیر سے کروں گا وہ اکثر میں اپنے پریگیمز میں یا کسی بھی مقام پر خاص طور پر کشمیر کی بات ہو تو اس شیر کو ضرور دوھراتا ہوں یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اپنے پینل کا تعریف کرواتا چلوں آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہوں گے آصف باشوا صاحب پی ایم ایم کے جو کہ راہنما ہیں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آصف صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے احسان پتالوی صاحب سینے تجزیہ خار ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ انگر پرسن بھی ہیں اور سینے تجزیہ خار کے نام شیخ صاحب آپ کو بھی خوش شامدید کہتے ہیں بارجوہ صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں کشمیر کے معاملے میں ایک شیئر بڑا یہ تو جیسے پتھر پر لکیر کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی کوئی سخت الفاظ ہوں اس پر تحریر کرنے کے لئے کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملی لکھنے والے نے تو لکھ دیا مگر اب موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں کشمیر میں کس طرح سے انیس سے بیس روز ہو جلے ہیں بلیک آؤٹ ہے اور ایسا ہے کہ جہاں پر درندگی وحشیانہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی ہیں کس طرح سے کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب دیکھا جائے تو کئی پروگرام میں بھی ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں منظر عام پر کہ گزشتہ حکومتوں نے بھی سردخانے میں ڈالے رکھا اس مسئلے کو مگر اب وہی مضمتی بیانات دیے جاتے رہے اسی طرح سے بات چیت کی جاتے رہی اسی طرح سے زنجیریں بنا دیں ریلیاں بنا دیں قرار دادے منظور ہو گئی ہماری اسمبلیوں میں ہو گئی مگر اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس مسئلے کو کوئی حل کر پائے گی مذاقعات کی ٹیبل پر لانے کی سکت ہے اس حکومت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جواہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا آپ نے ایک فکرہ کہا کہ سابقہ حکومتوں نے بھی اس معاملے کو سردخانے میں ڈالے رکھا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اس لیے کیونکہ سر مولانا فضل الرحمن صاحب غالباً کتنا سارے اور دس سے بارہ صرف کشنیر کے انہوں نے اجلاس کھولائے اور اس نے کیا کیا ہوتا ٹھیک ہے آپ کی بات اس حق تک میں بگر دوسری طرف یہ بھی بتا دوں کہ ارمین گنڈا پورو صاحب نے بھی کیا دیا میں ارز کلتا ہوں کہ پاکستان کا اٹامک پروگرام جس کی ابتداء ذلفکار علی بھٹا صاحب نے کی اور جس کو کمپلیٹ کیا جناب نیا نواشری صاحب سابق پرائم منسٹر نے صحیح اگر آج پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا اور اٹھائیس مئی کو پانچ کی بجائے چھے دماغیں نہ کیے ہوتے تو آج ہماری یہ صورتحال نہ ہوتی آج ہم ان کو آنکھیں نہ دکھا سکتے آج ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہوتا اور ازاد کشمیر اور پاکستان صاحب لوگ جو ہیں نا وہ بس موت کے موں میں چلے گی ہوتے لیکن میں یہ ارز کرتا چلوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے وعبے طور پہ پیغام بجوا دیا ہے مودی کو کہ مسٹر مودی ہم نے آپ کے یہ یہ جو آپ کی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں یہ جو آپ کی چھونیاں ہیں یہ 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 جو آپ کے جو ڈیپو ہیں اس لے کے جہاں جہاں آپ کے بام پڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر آپ کے میزائل پڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر آپ کے تیارے کھڑے ہیں ہم نے کمپیوٹر جیس طرح وہ انڈیا کا نہیں وہ ان کا ایک اداکار کہتا کہ وہ کمپیوٹر جی لاک کرو جنرل کمر جوید باجوا نے اور پاکستان کی آرمی نے یہ ان کو میسج دے دیا ہے کہ ہم نے تمہارے یہ یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو لاک کر دیا ہوا ہے اگر اب تم نے کسی قسم کی غلط کام کیا یا پاکستان کو اس طرح کیا سے جس طرح پہلے آپ نے کرتے رہے ہیں تو ہم آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے اور شاید اور شاید اور اگر یہ وقت آیا تو شاید میں سمجھتا ہوں نہ آپ ہوں گے اس وقت کو دیکھنے کے لیے اور نہ میں زندہ بچوں گا اس وقت کو دیکھنے کے لیے موجودہ حکومت جس طرح سے فائلت کا نہیں کر رہی ہے مسئلہ کشمیر پر آپ اس سے اگری کرتے ہیں میں بالکل ان سے اگری نہیں کرتا اس لیے کہ یہ دیکھنا ایک کام مگر سر وہ ساڑھے چار سال وہ وزارت خارجہ نظر نہ آنا گزشتہ حدور حکومت میں میں کہتا ہوں مگر آپ دیکھ لیں مکمر طور پر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں دیکھئے یہ مجبوریاں ہوتی ہیں ہر پرائم منسٹر کی یہاں اس پرائم منسٹر کے بھی جس کو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں اس کے بھی مجبوریاں ہیں میری بات سن لیں میں اس بات پر نہیں جاتا کہ فارم منسٹر نہیں تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو سپورٹ کیا چائنا نے اور سلامتی کونسل کا اجلاس بلوا لیا تو اس میں ہمیں مشکور ہونا چاہیے چائنا کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بقیہ ممالک ہیں سلامتی کونسل کے جو پرمنٹ ارکان ہیں جو پانچ ممالک ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی پھر میں سمجھتا کہ یہ ساری ان کی کامیاب سفارت کر رہی ہے چین تو مارا جس کو ہم کہتے ہیں سمندروں سے گہ رہی دوستی ہے پھر میں آپ کو رشیہ کے بارے میں بتا دوں نائنٹی نائن مرتبہ خال بن گیا معاملہ اس میں اس نے تئیس مرتبہ ویٹو کیا مگر اس دبا اس نے ویٹو نہیں کیا فرانس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے سارے اس کے بڑے دیرینہ اور تجارتی تعلقات تجارتی تعلقات ہیں مگر اس نے بھی ویٹو نہیں کیا امریکہ نے سالسی کی پیش کر دی اس نے بھی ویٹو نہیں کیا جو جو پرمنٹ میمبرز ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسٹر مودی آپ وہاں سے اپنی فوجے ہٹائیں اور وہاں پہ رائے شماری کرائیں اور دیکھیں کہ وہاں کے عوام کیا چاہتے ہیں مودی وہی ہے سر جو یہاں پر آتا رہا عاموں کی پیٹیاں ساریاں کس کس کو جاتی رہیں کس طرح سے بزنس پین کے ساتھ کس کس کے تعلقاتیں مگر اس وقت جب مودی سرکار آئے تھے تو اس وقت ضرور چاہیے تھا کہ اس کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتایا جاتا کہ مسئلہ کشمیر جب بھی میاں نواشری صاحب قومیمت ادامے گئے جب جب بھی ان کو موقع ملا جہاں جہاں پر بھی ضرورت پڑی انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بات کی بٹھال بی صاحب سرد خانے میں ڈال دیا گیا میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بھاجوا صاحب کہتے ہیں میں بالکل اتفاق نہیں کرتا اور اس جو دور حکومت چل رہی ہے اس میں سفارتکاری بھی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے جس نحج پر چاہ کر یہ کرنی چاہیے آپ متفق ہیں اس سے میں بھی اتفاق نہیں کرتا اس حد تک کہ آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ تین تاریس لاکھ کی لسی پی گئی تو کشمیر کا مستع اس پر اتنی لسی میں تو ویسے دوب جانا چاہیے تھا کہ اتنی لسی تو لسی کا سمندر بن سکتا ہے تو یہ مستع کشمیر مولانا صاحب کے پیٹ میں لسی بن کے ڈوبا رہا اس کے بعد دوسرا آج منسٹرز اور انکلیو کی گلیوں میں یہ مستع گھومتا رہا تیسے تیسری طور پر یہ جو شہیدوں کے پلار تھے وہ شہیدوں کا خون چیختا رہا پیٹتا رہا روتا رہا اور نہ مولانا صاحب کے کان پر جون رہیں گی نہ پرانے دونوں پرائم میسٹر صاحبان کے کان پر جون رہیں گی صحیح اس کی بڑی آسان ریزن تھی کہ جب آپ تعلقات میں ذرا ایک نازک بات کرنے لگا ہوں میں تینوں دوستوں کی توجہ بھی شاہوں گا کہ جب آپ خوش مندوں کے تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے ذاتی تعلقات کی بیس پہ تجارت کرنے کے لیے تو وہاں ملکوں کے مفادت نہیں دیکھے جاتے اور میاں صاحب اس بارے میں شہنشاہ تھے کہ انہوں نے ذاتی تعلقات اپنی سٹیل مل کا سوچا شگر مل کا سوچا کہ میں وہاں انڈیا میں کیسے لگا سکتا ہوں اور ایک ٹی وی چینل میں انچاس پرسنٹ کی پارٹنرشپ کا بندوز کیا صاحب ایسے بھی دوسرا تھا وہاں سے پیسہ کاما کے پاکستان لے آتے تھا وہاں سے پیسہ بنا کے حسین اور نواز یا ڈاکو جو لندن بیٹھے ہیں پرابٹیوں پر قبضے کر کے اور یورپ کے اٹھارویں بڑے انویسٹرل پرابٹی کے مجھے پیلاتے ہیں صاحب آنا مجھے اس لیول پر تو وہ پیسہ باہا جاتا ہے یہ طرح تھا صاحب آنا مجھے شیخ صاحب کی تانی بڑھتا ہوں شیخ صاحب بڑا میٹھا سا سوال ہے آپ کے لئے صاحب تاریخ آج نہیں تو کل ضرور سامنے لے کر رائے گی کہ کس کس نے کشمیر کے حوالے سے میر جعفر کا کردار رہا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جوار آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا کشمیر مسلم مجھوٹی ایریا تھا لیکن کیوں جو در کہا مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا اس نے اس وقت کہا کہ نہیں نہ میں انڈیا کے ساتھ جاؤں گا نہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں گا میں ایک ازاد سٹیٹ ہوں میں میری پوری سن لینا جی دی میں آپ کو بتاہوں مسلمانوں کے تعداد وہاں پر انہتر ہے جبکہ ہندو کے اٹھائی ساتھ ہیں سر آپ کشمیر کی بات کریں جمہوں کے اندر انہیں مجھوٹی ساتھ ہیں اور انڈیا یہ کیس لے کے گیا تو یونیٹیڈ نیشن کے اندر کہ پاکستان کو منع کریں لڑنے سے اور یونیٹیڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کی تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے یہ جہادیوں کو باہر نکال لے اور اپنی فورسز کو واپس لے جائے یہ اس مقبوضہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے ازاد کشمیر کی بات یہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ کشمیر کے لوگوں کو موقع ملے حقہ خودرادیت استعمال کرنے کا وہ واقعہ آج ستر سال ہو گیا وہ تو ان کو نام مل سکا وہ ٹائم تو گزر گیا عمران خان نے بڑی اچھی سفارت کاری کی ہے اس لحاظ سے کہ عمران خان نے ایک ڈیڈ اشیو کو پھر اٹھا دیا ہے پوری دنیا کے اندر سر امران خان کے سیلیٹرز دینا ہے سر امران خان کے سیلیٹرز دینا ہے سر امران خان نے اٹھایا سر امران خان نے اٹھایا ہندو کا جرمن نازی جسرہ اس طرح انڈیا نازی چیرہ دکھایا عمران خان نے ان کو ہندو ازم کو دکھایا کہ ان کے اندر ہندو بن ڈاٹا کس طرح بھراو ہے یہ دنیا کے اندر کلیر لی جا کے کمیونیکیڈ کرنا کبھی فرانس کے صدر کو کبھی جرمن چانسلر کو کال کرنا کبھی انگلینڈ کے وزیراعظم کو کال کرنا کبھی امریکہ کے وزیراعظم کو کال کرنا اب ہوا نا جی اب دیکھئے ایک ڈیپلومیسی کے ایک طریقہ ہے نا اور پھر کلیر کٹ کا کہ یہ باتوں کا وقت گزر چکا ہے انڈیا نے اگر بات کرنی ہوتی ہے اور سیریسلی لیا ہوتا تو کب کا بات کر چکا ہوتا وہ تو بہانیں مارتا رہے اور امران خان میں کوئی امران خان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں کوئی بنونلی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں اپنے اپنے بھاداروں میرے شعال سے کہ امران خان نے وہ اچھے طریقے سے سفارت کری کی اس کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا اور اس کو ایک میجر ایشو آج کھڑا کر دی ہے آپ کی بات بلکل درست ہے کہ موڈی بھی اس میں اتنا ہی ہاتھ رکھتا ہے موڈی بھی اتنا ہی ہے جیسے اس نے ریوک کیا تھری سیونٹی کو اور تھرڈی فائیوے کو اس نے بھی پورا پورا ریوک کر کے پورا موقع دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امران خان صاحب اور دنیا کی توجہ مظلوم کشمیریوں کی طرف ہو جائے اب آپ یہ صرف دیکھ لیجائے چھوڑی تھی دو چیزیں جینو سائیڈ ووچ ایک امریکن ابزرور کمپنی ہے انہوں نے لکھا کہ یہ جینو سائیڈ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر مسلمانوں کا جینو سائیڈ ختم کر رہے ہیں مسلمانوں کو ہندو نازیز کے متعلق ابھی آپ فرانس میں موڈی گیا ہے ادھر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ کشمیر کے اندر زیادتی کریں کم از کم ادھر سے آپ اپنا کرفیو اٹھائیں جس کو میں منی مارشل لاؤ کہتا ہوں انہوں نے اس کے اوپر جواب ہی نہیں دینا مناسب سمجھا وہ اس پہ اوپر بھی چھپ رہے ہیں محبوبہ مفتی کو اور عمر ابتاللہ کو بلا کے انہوں نے جا کے انڈین لوگوں نے میٹنگز کی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں خدا کے واسطے کشمیر میں امن رہنے دیں لیکن کیسے امن رہ سکتا ہے جب آپ ان کے رائٹ سے چھین لیں گے تو عمر کیسے رہے گا شیخ صاحب آپ اس طرح بات کو مانتے ہیں کہ جہاں پر کشمیر کے بھی جیسے میں بوبہ مفتی کا نام لیا عمر ابتاللہ کا نام لیا اس سے پہلے وہ آل کشمیر پارٹیز کانفرنس کی اس کے جو سربراہ تھے میں خیر نام تو نہیں لے علی گیلانی صاحب ہے یاسی ملک صاحب ہے وہ یہ طرح نمائنا وہ دوسرے دوسروں کی میوات کا تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان میں سے جو دلی سرکار کے بڑا قریب ہیں بھائی میرے دیکھئے یہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ میر جعفر و میر صادق ہر زمانے میں رہتے ہیں ہر ملک میں رہتے ہیں آپ اس کو کبھی بھی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کے اندر آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں یہ ہی شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیڈر ہیں یہ تو میں بٹالوی صاحب کی جانب آؤں گا آپ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مصلاح ہو افغانستان کا ہو یا اراک ارام ہو یا شام ہو یا دنیا کا اور بھی کئی چیچنیاں کے دوسرے ممالک کے معاملات رہے ہیں تو ظلم زیادتی میشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے لیکن ہر مسئلے کا ہر ٹیبل پہ ہے صحیح اور ٹیبل پہ بیٹھ کے جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے اقوام متحدہ کی کناردادوں کے مطابق ان کو سٹریس نہیں کریں گے مجبور نہیں کریں گے کہ آپ یہ فیصلہ کریں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کیا حال ہے جس طرح آپ نے مجھ سے کہا کہ کیا حال ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جتنی بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں ایمپورٹ پہ ایکسپورٹ پہ اور انڈیا کے ساتھ جس قدر بھی ہم اپنے حالات سخت اور سنگین کر سکتے ہیں ان کو نقصان پچھایا جا سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو سفارت کر رہی ہے جس طرح سے جس طرح سے کہ مسلم ممالک ہیں ہمارے عرب ہیں سر عرب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو دوسری ریابتے ہیں سر عرب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تو بنا بلا کے ایوارڈ دے رہے ہیں دیکھیں وہ دے رہے ہیں نا یہ ہماری ناکام سفارت کر رہی ہے کہ یہ ان کو منع کریں سر مفادات ہے ایک جگہ کہتے ہیں کہ مفادات ہوتے ہیں دوسری جگہ کہتے ہیں دیکھیں پھر اس طرح جب آپ نے یہ بات کی کہ جی گھر میں بلا کے ذاتی تلقات بنائے تو پھر ذاتی مفادات ہے نا نہیں کوئی جس طرح بٹالوی صاحب فرما رہے تھے کہ سٹیل میل دیکھیں یہ صرف پروپیکنڈا ہے کوئی ایک سٹیل میل نہیں ہے پاکستان کے میاں نواشر صاحب کی انڈیا میں کوئی سٹیل میل نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتر سٹیل میل ہے میں تھوڑی سٹیل میل ہے میں تھوڑی سٹیل میل سے بھی تصریح کرنا چاہوں گا انہوں نے یہ کہا کہ وہاں لگانا چاہ رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے چانے کی بات آپ کی یہ میرے دل کے اندر بات ہے سیکرٹلی آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے پردیوں کر سکتے ہیں یہ بات تھی یہ نہیں کر سکتے آپ چندال کے ساتھ ان کے حسین نواز صاحب کے شیئرز ہیں دیکھیں بتائیں کہاں پہ شیئر ہے انڈیا لکس کمپنی کے شیئرز ہیں بلکل کوئی شیئرز نہیں ہے کتہ ہی طور پہ نہیں ہے یہ غلط پروپیکنڈا ہے پروف کے ساتھ بات کرنی چاہیے جس طریقے سے میاں نوازری صاحب کو پنامہ کے اندر اپنے بیٹے سے تنہا لینے پر ناہل کیا گیا سزا دی گئی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنامہ دیکھیں پنامہ میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا یہ اسی طریقے سے بات ہے کہ یہ ان کے شیئر ہے کتنی طور پہ کوئی شیئر نہیں ہے یہ پروپیکنڈا ہے بلکل نام نہیں تھا یہ آپ کی پور انفرمیشن ہے پنامہ والا نے اس کی تصدیق کی کہ ان کے کوئی شیئر نہیں ہے میں ریکیسٹ کروں گا میں ابھی دو منٹ مجھے دیں میں پنامہ میں نام نہیں کرتا چلیں شیئر صاحب نہیں ہے انکہ شیئر صاحب یہ دو منٹ پرڈیوسر صاحب پرڈیوسر صاحب بلکل نام نہیں ہے ٹھیک ہے بٹالوی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت نہ کوئی ہم پیکٹری لگانا چاہتے ہیں نون لیگ والے ادھر نہ کچھ ہے ہماری واضح طور پر اگر کامیاب صفارتکاری ہوتی تو آج جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ بلا کے نہ ایوارد دے رہے ہوتے نہ ان کو خیر مقدم کر رہے ہوتے مگر بٹالوی صاحب یہ بھی بات کرتے ہیں باجبا صاحب آپ کی بھی گوشت کو اضار کروں کہ بٹالوی صاحب نے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور اینام صاحب بھی کہتے ہیں کہ مفاددات کے ہوتے ہیں تعلقات سفارتکاری یا دوستی کچھ نہیں ہوتی ملکوں کے درمین جی بٹالوی صاحب تیس سال یہ پاکستان کے بے تاج بادشاہ رہے تیس سال جی بھر کے انہوں نے وسائل استعمال کیے تیس سال تک انہوں نے قوم کے چمبری او دھرڈ ڈالی ہاتھ طرح لوٹا کو سوٹا انہیں روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا آج یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تین سال کل بھوشن ان کے قبضے میں رہا کیا ایک نواز شریف نامی شخص جو پرائیم میسٹر تھا اس وقت اس کی زبان سے اگر ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نکلا ہو تو مجھے ابھی پھانسی دے دے کس بات پہ اگر نام نکل جاتا موں سے یہ نام لیا جاتا اس کو تو سدای ہوئی ہے سدای اس کے دور میں نہیں ہوئی تھی کس کے دور میں تھی سدای اس کے دور میں کیسے نہیں چلیں دیا انہوں نے مشوہ دیا کہ ایک مطردہ میں چلے جاؤ عالمی دانت میں انہوں نے مشوہ دیا تھا اچھا یہ آپ کہتے ہیں پھانسی دے دو مطلب کیا یہ جو میں کہہ کر نام نہیں لیا کسی ایک سپائی کا انہوں نے یہ کپے ایک غدار کے لیے خموش ہے سکتا تو خود غدار ہے یہ تیشنل چیز ہے ایک دیشنگرد کے لیے وہ نہیں پول سکتا یہ دیشنگرد کے لیے وہ نہیں پول سکتا تو مطلب دیشنگرد ہے اگر ایک میرے ملک کے معصوموں کے خون میں ہاتھ رنگنے والے کے لیے اس کی مضابط نہیں کر سکتا تو میں اس کا ماندے کے تیار دیں وہ خود کار دیں آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کب کہتا میرا سرٹیفکیٹ چاہیئے لیکن میرا ایمان تو ہے میں غلط بندے کی فقالت ہی کر سکتا بٹالی صاحب بات چال رہی ہے سفارتکاری کی جہاں پر ہمارے سفارتکاری ہے باجواہ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اتنی اچھی سفارتکاری ہوتی تو آج موڈی کو ایوار نہ دیا جاتا رب کی جانب سے آج اب رب ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے مسئلہ کشمیر پر ہمارے حق میں وہ پول رہے ہوتے ہیں مگر ایسا کیوں نہیں بٹالی صاحب کون مسئلہ کشمیر آپ کا خیال ہے کہ جو انہوں نے تیس سال تک یہ کانٹے بوچتے رہے بوچتے رہے بوچتے رہے اور وہ بندہ گیارہ مہینوں میں ان کے کانٹے بیجے ہوئے کرزے اتارتا لوگ پاکستان کی مندل سماجد کرتا پیسے لینے کے لیے سفارنخاری جو اب تک ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی ملک کے پریزیڈنڈ نے کشمیر کے بارے میں اس طرح کی ستر سال میں بات کی تھی جو آپ خود کھل کے کریں حالات اس وقت بھی یہی تھے جواد باکر حالات اس وقت بھی یہی تھے قتل و غارتگری اس وقت بھی ہوتی تھی عورتوں کی ایسے اس وقت بھی لٹی تھی پیلٹ گن پہلے کی استعمال ہو رہی ہے لیکن یہ ان کی زمانے گنگتیں یہ پیسے لیتے تھے ان سے یہ ان کے بالی مفادات تھے ان کے ساتھ آپ خدا کو خواب کریں ان ساتھ تو کر لیں آپ اللہ کو جان دینی ہے اور وہاں جا کے جو ہمارے ساتھ ہونی ہے غلب بیانی کرنے پہ جھوٹی وقالت کرنے پہ وہاں جو جھوٹی پڑھنی ہے آپ پڑھنی ہے اس سابہ ابھی بھی بجے ہیں یہ بھائی پانامہ پیپر یہ اس کی ڈیٹیل ہے انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے میاں صاحب کا نام جہاں تک یہ ایک تعلق تھا اب دوسری چیز یہ پرانی ہے جو لیٹسٹ ہے اس کو ان کا نام دلیل ہو چکا ہے اگر یہ ایسی تھی تو پھر جو انریبل کورڈ میں یہ کیوں نہیں آیا اور اس ججمنٹ میں اس کا وکر کیوں نہیں آیا ججو نے سرادی ہوئی ہے سپریم کورڈ در ججو نے میں کس پہ اپنے بیٹے سے بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ میں اس پہ بھی آئی ہے اور یہ جو بات امران خان تیس ستر سالوں کا جو صفائی کر رہا ہے یہ صفائی یہ ہے کہ ستر سالوں میں جتنا کردہ لیا گیا جن کو آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور میاں نوازدی صاحب نے لیا یا اس سے پہلے والوں نے لیا اس ستر سالوں میں جتنا کردہ لیا گیا اس کا فارٹی ٹو پرسنٹ ان صاحب امران نیازی سیلیکٹڈ پرائیم مینیسٹ کے دورے کمد میں فارٹی ٹو پرسنٹ انگریز ہو چکا ہے انگریز دو پرسنٹ سلام کرتے ہیں آپ کو اس کو پہلے پتا نہیں تھا کہ مکروز ہیں یہ پرابلمز ہیں پاکستان میں پہلے کیوں کہتے تھے میں سیدھا کرتوں گا اب ہر چیزیں یوں تھا مزارشکل ہے ہم بالکل تحمل سے رکھنا چاہتے ہیں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ان کے خلاف فیصلہ میں نے نہیں دیا وا آپ نے نہیں دیا وا ہائیس کورٹ آف تی پاکستان ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا وہ کس پہ دیا ہوئے وہ کورٹس بہتر جانتی ہیں وہ میں اور آپ میرا خیال ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں میں نے بھی پڑھا ہے وہ جس پہ فیصلہ دیا ہے میں نے وہ بتائی ہے سر میری گزارش کو سن لے میں والتوں کو ڈسکیس نہیں کرتا لیکن یہ فیصلہ آ چکا ہے اس لیے میں نے صرف ججمنٹ کا بڑی مہربانی اب چیز یہ ہے میں آپ کے ساتھ بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے کرزے لی ہیں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں چھتر سو عرب کے کرزے لی ہیں جبکہ آپ کے دور میں آپ لوگوں نے جو کرزے لیے تھے وہ سولہ ہزار عرب کے تھے تیک قسم کا ففٹی پرسٹ سر نو ہزار آٹھ سو بسٹھ عرب کے کرزے تھے نوٹ کر لیں نو ہزار آٹھ سو بسٹھ عرب کے کرزے سن لیا کریں چودہ ہزار پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی تیس ہزار عرب آپ کر گئے تھے تو ہو گیا ٹوٹل تیس ہزار عرب چھولہ ہزار عرب یہ اس کو انڈوز کرتے ہیں جو ان کے وزیر اکثابت میں انڈوز کیا میں انڈوز کیا میری باپ نے وہ آپ کا جال صاحب وہ انڈوز کا آپ کا پروردہ تھا آپ نے وضیفہ لیتا تھا وہ گورنر سٹیٹ بینک کا اور شاکڈار جیسے چھوڑ کا نمیجہ ساہیدے ہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ اگر اصحاب ڈار صاحب کلین ہوتے تو ان کو آکے اصحاب نے سامنا کرنا چاہیے تھا دوسرا میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اصد عمر نے کوئی کارنامہ کیا اصد عمر نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا اصد عمر کی وجہ سے آج ہم اس حال پر پہ پہنچے ہیں مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے ڈالر بھی اوپر چلا گیا اور ملکہ دیوالیاں نکل گیا ہے سر آپ اگر بیٹر کرنے کے طریقے لیے سر آپ اگر بیٹر کرنے کے طریقے لیے اس کو تو عرصتو کہہ رہے تھے سر میں اس کا جواب دیتا ہوں آج وہی باتیں کر رہے ہیں سر میں اس کا جواب دیتا ہوں سر میں اس کا جواب دیتا ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ اس ٹائم انڈیا ہے اس کی جی ڈی پی گروت ہے 7.2 انڈیا کے اندر بھی تمام کمپنیاں بسکٹ بنانے والی سے لے کے گاڑی تک کوئی چمان نہیں بکرا ان کی ایکانومی ڈیزاسٹر میں چلی گئی ہے کل کی آپ میں ان کی نیوز فالو کر رہا تھا آپ بھی فالو کریں ان کی ایکانومی بیڑا غر کوئی ہے ہماری تو ایکانومی پھر سنبھل گئی ہے سٹیڈک ہو گئی ہے رک گئی ہے ان کی ایکانومی ڈیچے جا رہی ہے ان کی ایکانومی اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو ہوتا نہیں وہ حال ہوگا کہ جو پورے ایشیا کا بیڑا غر کر دے گا صحیح دنیا کے اندر اس ٹائم ڈیزاسٹر ہوا ہے بسکٹ بنانے سے لیے گھری بنانے تا کچھ نہیں بکرا چلو ہم کہیں اوپر گئے ہیں ہم پی تو نیچے ہی جا رہے ہیں سر پھر بہتر ہوئی ہے ہماری ایکسپورٹ گینا پرٹن بڑی ہے ہماری ایکسپورٹ اس مہینے گینا پرٹن بڑی ہے بہتر پرسنٹ بہتر ہوا ہے پینکا مجھے بریک پر جانا بریک سے جب لڑک کر آئیں گے تو مزید بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ٹیک اپری